امیعظم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے وہ ہستی ہیں حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا میں کس امام کے پیچے لبوں تو میں سوچ رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں باب بنی شہبہ سے مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑے شخص کو گود میں لیے ہوئے بچوں کی طرح پیار کر رہے تھے میں بڑا احران کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے جسے نبی پاک پیار کر رہے ہیں تو میرا دل چاہا کہ پوچھوں یہ کون ہے تو نبی پاک جو دل کی دھڑکنیں جانتے ہیں فرمایا اے علی حجویری یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے اور قرآن پڑھو قرآن میں ہے تم اماموں کو نہیں مانتے تو سنو قرآن میں اللہ فرماتا قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا اچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ماؤں کر لیا اماموں کے نام سے نہیں اماموں کے نام سے پکارا جائے گا جب آواز لگے گی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کدھر ہو آؤ تو امام اعظم آگے ہوں گے داتا صاحب پیچھے ہوں گے خاجہ غریب نواز پیچھے ہوں گے نہیں نہیں بابا فرید پیچھے ہوں گے ہم سب اسی لائن میں ہوں گے اور تمہارا کوئی امام نہیں تم شیطان کے ساتھ اس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر سمجھ گئے نا ان کا کوئی امام نہیں ان کا امام حیطان تو ان کے تیسے لگنا جاتے ہو اور انہوں نے جانا نیچے آپ کو بتائی دیا ہے تو ان کی طرح ہم وسیلہ مانیں گے اور میں اوپر جانا ہے اور اوپر بغیر وسیلے کے جا سکتے نہیں تو میں نے مختصر یہ باتیں ارز کر دی آپ لوگ مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ثابت و قائم رہو اور کوشش کرو کہ غلط باتوں میں نہ پڑو غلط لوگوں کے کہنے سننے میں نہ آؤ مجھے بتاؤ اگر یہ سارے اولیاء سچے نہیں ہیں تو پھر کون سچا پھر اس کراچی کی بچت دیکھو کراچی کے ہر کنارے پہ مزار کلپسن جاؤ منگو فیز جاؤ تاور جاؤ منوڑا جاؤ پیرا ڈائز ہر کنارے پہ ولی اللہ